موسیقی سمحا لمحا ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستو اور مولا سے مانگو میں کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا السلام علیکم میری پیاری سیوٹیوب کی فیملی کیا حال چالیں جی آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جشن ایر ملادوں نے بھی آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو تو آپ یہ جو کلپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے نہیں بنائی یہ میری ایک سویچ سے سبسرائبر نے مجھے ویڈیو کلپ سائن کی تھی اور یہ جی ایک دن پہلے رات کی ویڈیو ہے اور رونہ کی چیک کریں آپ اتنا حسین اتنا خوبصورت سجایا ہوا ہوتا ہے لائٹننگ کی ہوئی ہوتی ہے دل کھول کر لنگر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پیارے نبی کی ولادت کی خوشی میں اتنا پرجوش طریقے سے جو ہے نا عید بھی نہیں مناتے ہوں گے عیدوں کی بڑی عید ہوتی ہے یہ اور اس طرح سے جو ہے نا دل سے خوش ہو کر لوگ لنگر کرتے ہیں اور لائٹننگ کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بھی اور بہار بھی تو یہ ہے جی اسے دن کی ویڈیو ایک دن پہلے کی اور میں یہاں پر پرپریشن کر رہی تھی آتف سے میں نے ساری چیزیں منگوالی تھی بریانی بنانی تھی میں نے اور کھیر تو یہ چیزیں میں نے ساری منگوالی تھی اچھا گر گھر پر کوئی دعوت بھی ہونا تو میں ایک دن پہلے ہی ساری چیزیں کر کے رکھ لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیکس جنہیں میرے کام ایزی ہو جاتا ہے مجھے بہت زیادہ کام نہیں کرنے پڑتے اور جلدی جلدی سب کچھ ریڈی ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر کھیر کے لئے ملک بھی بوائل کر رہی تھی میں نے سوچا کہ ملک بھی بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں اس سے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی اور ملک قراب ہونے کا بھی خطرہ تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے تو یہ ایجی نیکس جی مارننگ اور میں یہاں پر سب سے پہلے کھیر بنانے لگی ہوں میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے ہاں پر کھیر بنا دوں اور ملک تو میں نے بوائل کر لیا تھا اب میں یہاں پر اس کے اندر چار پانچ الائچی ڈال کر اسے تھوڑا سا اور بوائل ڈانے دوں گی آج میں کھیر بنا رہی ہوں چاوالوں کو میں نے ایک گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا اور میں نے اسے کوئی بلینڈر وغرہ میں نہیں کیا بس ہاتھوں سے کرش کیا جب وہ اچھے سے بھیگ گئے ہیں اب میں کیا کر رہی ہوں اس کے اندر ڈال کرنا اسے چھوڑ دوں گی پکنے کے لئے یہ والی کھیر تھوڑا سا ٹائم لگتا ضرور ہے اس میں بٹ یہ مزے کی بہت زیادہ لگتی ہے اور اسے نا تھوڑا سا زیادہ ملک میں ہم ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں بٹ بیچ بیچ میں ہم نے چمچ بھی ہلاتے رہنا ہوتا ہے ورنہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس میں ایک چیز مسنگ ہے چلیں جی آگے بتاؤں گی یہاں پر کیا کر رہی ہوں میں کورما بنا رہی ہوں بریانی کے لئے اور نہ ہج میں نے کڑا ہی یوز کی ہے کیونکہ جس میں میں اکثر کورما بناتی ہوں آج میں اس میں کھیر بنا رہی تھی اور ٹائم زرہ شارٹ تھا ایسا نہیں تھا کہ میں پہلے کھیر بناوں پھر سکو کروں اس میں کورما بناوں تو میں نے یہاں پر کڑا ہی یوز کر لی اور میں بہت زیادہ آج بریانی نہیں بنا رہی تھی تو فیلحال اس میں ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر ٹائم کی شارٹیج دیکھیں رات کو ہی میں نے چکن وغیرہ واش کر کے اسے فریز کر دیا تھا تو اب جب میں نے ابھی نکالا ہے تو میرے پر ٹائم کی کمی تھی تو میں نے کیا کیا ویسے ہی ڈال دیا اور یہ دیکھیں ڈی فروزٹ ہو جاتا ہے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بٹ یہ ہے کہ اگر چکن واش ہوئے ہو تو تو یہاں پر جی بریانی کے لئے میں کورما بھی بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ اور کھیر بھی دیکھ رہی ہوں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پریپریشن ہو تو پھر آرام سے آپ ایزی ہو کر رات تک ہر چیز تیار کرتے ہو بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آفٹرنون تک کرنا ہوتا ہے تو میں آپ پر جلدی جلدی کر رہی تھی کیونکہ میرا بھی بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی اور یہ دیکھیں جی چاول جو ہے اب پکنا شروع ہوئے ہیں اور آپ لیکویڈ دیکھ سکتے ہیں ملک کی کوئنٹیڈی دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے ساتھ آپ کو ایک اور ملک نظر آرہا ہوگا وہ ملک پاوڈر ہے وہ میں اینڈ میں ڈالوں گی جب تک کورما ریڈی ہو رہا ہے میں نے سوچا کہ میں چاولوں کو بھگو دوں یہ جیزہ بھائی جنیجم شہد ہے اور یہ وہ ہے جو سیکنڈ کوپی ہے فرسٹ کوپی جی بلیک شاپر میں آتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا ہے بڑ وہ مجھ نہیں ملا آج اس کو ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں کیسے بنتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ میرے ڈریس ہے جو میں نے آج کے دن کے لئے سلوائے ہے اور یہ ٹائنڈائی ڈریس ہے کافے دنوں سے میں سوچ رہی تھی یہ بنواؤں تو میں نے آج ہی یہ بنوائے لیا مطلب آج کے دن کے لئے بنوائے تھا یہ اور اس کے سٹیچنگ ہو کر آگئی ہے اس کے سلیفز کچھ ایسے ہیں الاسٹک لگوائے تھے میں نے اور یہ ڈریس میں نے آن لائن منگوائے تھا کیونکہ مارکٹ میں میں بہت ڈھونڈ کر آئی تھی اور یہ میں نے آن لائن منگوائے تھا کیونکہ اپنی مرضی اور کلر بھی مل گیا تھا مجھے اس کے دامن پر جو ہے میں نے راؤنڈ کروایا تھا سکوائر نہیں بنوایا ہے یہ اس کے ساتھ جی ہے شفون کا چنری کا دوپٹہ یہاں پر کیا ہوا تھا میرے فون کا سٹورج پل ہو گیا تھا میں نے اس کا ٹراؤزر بھی شو کیا تھا وائٹ چکن کاری کا ٹراؤزر ہے یہ ہوا کہ وہ کلپ بن نہیں سکی یہاں پر جی ایک اور ڈریس میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ امی نے بھیجا ہے میرے کے لئے ریبلوول کا ڈریس اور اس کا کلر لیونڈر ہے مجھے بہت پیارا لگا اور اس کے جو سلیوز ہیں وہ بہت اچھے سٹائلنگ میں چھوٹو سکف والی سلیوز بہت اچھے لگ رہے تھے اور گرین اور وائٹ بھی نہیں دیا کیونکہ فورٹین اگس پر کی ماما نے گرین اور وائٹ دیا تھا میرہ ہاں ہلو کرو ہلو کرو ہلو ہائی کر دو ہائی ہائی کر دو سب پوچھ رہے ہیں نا آپ کا میرے کی طبیت خراب ہو گئی میرے بیمار ہو گئی ہیں بھئی ہم ہائی کر دو ہائی یہاں پر میں نے میرہ کو ریڈی کر دیا تھا شاور دلوانے کے بعد اور یہاں پر کھیر جو ہے ڈن ہونے لگی ہے اب تھک ہو گئی تھی تو میں نے اس میں کنڈینس میں کشوگر وغیرہ ایڈ کر دیئے تھے ساتھ یہاں پر آپ ڈرائی فروٹز دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے رات کو کٹ کر کے ریپ کر کے رکھ لئے تھے تو یہ بھی میں اب اس میں ہاف شامل کروں گے اور ہاف رکھ لوں گی سرونگ کے لئے یہ دیکھیں کھیر جو ہے اب تھک ہونے لگی ہے اچھا اس میں ایک چیز میں بتا رہی تھی یہ مسنگ ہے مسنگ یہ ہے کہ میں نے اس میں کھویا ڈالنا تھا اور جب رات کو میں نے آتف کو بھیجا تھا تمام چیزوں کے لئے تو کھویا ہمیں نہیں ملا اور آتف نے سوچا کہ میں ربڑی لے لوں ربڑی کھیر بناتے ہیں تو وہ بھی شارٹ ہو گی تو اس طرح کی دنوں میں ایسا ہو جاتا ہے سال ساتھ کے ہاں پر جی کورما بھی ریڈی ہے اب میں نے اس میں واقعی چیزیں ڈال دی اور اسے لیٹ لگا کر رکھ دوں گی یہ کھیر بھی بلکل دن ہے کتنا خوبصوری سا بادامی کلر آ گیا ہے تقریباً مجھے دو گھنٹے لگے ہوں گے اس سے بنانے میں بہت یہ ٹیسٹ میں بہت زبردست بہت امیزنگ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا جس طرح سے ہم سمپل چاولوں کو پیس کر فٹا فٹ سے بنا لیتا ہے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پر ساتھ میں نے چاولوں کا پانی بھی رکھ دیا تھا اب میں کیا کر رہی تھی کھیر کو روم میں لے کر آ گئی تھی کچن میں بڑی گرمی ہو رہی تھی اور کھیر کو جلی جلی سے ٹھنڈا بھی کرنا تھا اور پھر پیالیوں میں کنورٹ بھی کرنا تھا تو یہاں پر میں نے تھوڑی سے کھیر کو ٹھنڈا کر لیا اچھا میرا دل تھا کہ میں وہ لگا ہوں کلے پلیٹے ہوتی ہیں مٹی والی تو وہ بھی نہیں ملی مجھے میں نے ایک ہفتے پہلے آتف سے کہا تھا بٹ مجھے قریب یہاں کہیں نہیں ملی اور دور ہمارا کہیں جانا نہیں وہا تھا میرے پاس یہ فائل والی رکھی ہوئی تھی پیالیاں اور سکوار باکسز بھی تھے آپ لوگوں نے کیا کیا بنایا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویسے تو کوئی کچھ بھی بنا سکتا ہے اس کی کوئی کہہ نہیں ہے خوشی میں آپ جو کچھ بھی بنانا چاہے بنا سکتے ہیں تمام جو ہم لوگوں نے راؤنڈ والی پیالیوں میں یہ نکال دیا تھا اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ زیادہ سکوار والی میں تھوڑ سے کم تھے یہ ایک ہی بنایا تھا میں نے امی کی گھر بجوانے کے لئے کیونکہ آج میں نہیں جا سکی تھی اچھا جی ساتھ ساتھ رائز بھی بوائل ہو گئے تھے اب میں نے سوچا بریانیوں کو دم 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 دے دوں اور یہاں پر جائے میں اس کی بریانی کے لیئرز لگا رہی تھی زیادہ کھیر اور بہت زیادہ بریانی نہیں بنائی ویسے تو ارادہ میرا کچھ اور تھا یہ تھا کہ ہم بریانی بہت ساری بنائیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے شاپرز میں پیک کر کے ہم باہر مطلب دیں جس طرح سے لوگ دیتے ہیں بٹ ہوا کچھ یہ تھا آگے چل کر آپ کو پتہ لگے گا اور یہاں پر میں نے اتنی بریانی بنائی تھی اور اتنی کھیر بنائی تھی جتنے میں اپنے فلیٹس وغیرہ میں دے سکوں اور ہمارے ہی فلیٹ میں یا ہمارے ایرد گیرد کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں کرتے یہ سب نہیں مانتے ان چیزوں کو تو اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے اپنے عقیدے کی بات ہوتی ہے کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا خوشی سے آپ کرنا چاہتے ہو لینا چاہتے ہو تو لوگ نہیں لینا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے تو اس لئے میں نے اپنے حساب سے ہی یہ تھوڑی سی بریانی اور تھوڑی سی کھیر بنائی تھی اچھا جی یہاں پر جو ہے میں نے نئے والے چاول یوز کیے تھے جنید جمشید کی جو میں دوسرے بلیک شاپر بارے کی اچھے لگتے ہیں بہت وہ مل ہی نہیں رہے آخر ایسی کیا خاصیت ہے اس میں وہ آل جدید والے کہتے ہیں آتے ہی فینشت ہو جاتے ہیں تو یہ دوسرے والے جو تھے وہ بھی اچھے تھے دعا مانگو اللہم آمین آتیف نماز عددہ کر رہے تھے اور میرا بیٹھ گئی تھی جب بھی گھر پر آتیف نماز عددہ کرتے ہیں میرا ساتھ بیٹھ جاتی اور دعا بھی مانگتی ہے رمضان میں بھی میرا نے ایسے ہی کیا تھا مجھے بہت کیوٹ لگتی ہے اور بس یہاں پر سارے کاموگتے پیچھے آپ کو کچھ برتر نظر آرہے ہوں گے وہ میں نے ساتھ ساتھ واش بھی کیا تھے اور کچھ ایک آدھ رہ گئے تھے جنہیں میں نے کہا تھا کہ ہمیں کافی لیٹ ہو رہے ہیں پہلے میں فریش ہو کر آ جاتی ہوں اس کے بعد میں ایک ساتھ ہی کیجن صاف کروں گی کیا کرے بندہ اکیلا یہاں پر بس میں اگر بٹیاں جلا رہی ہوں اور آج مجھے امی کی طرف جانا تھا میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ میں آؤں گی اور ہم ملاد میں بھی چلیں گے امی کی طرف بہت بڑا سا احتمام کرتے ہیں ملاد کا بٹ نہیں جا سکی کیونکہ میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور میرہ کی بھی تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے فریش ہو چکے ہیں تیار ہو گئے میرا کا ہیلو پیٹ سے آگیا آپ سب پوچھ رہتے ہیں میرا کھانا ہے آج کی ویڈیو نظر نہیں آرہی آج پیٹ سے آپ کو آواز آرہی ہوگی کہ آتب جو ہے درود پاک وغیرہ پڑھ رہے اور آج کے دل جتنی زیادہ آپ اپنے رسول پر محمد پر جتنا درود پاک بھیجیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے اور آتب جو ہے وہ ہوئی کر رہے ہیں تو میں ابھی فریش ہو کر رہی ہوں سائی چیزیں تو گھر نہیں ہیں آتب تھوڑا پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو دیاں گے آتب جو ہے یہ میرا ہے میرا ہے کہ ہی کھٹی دکھا ہے آپ کو دیا کریں جدًی سے ٹھیک ہوجا ہے ایک بھی اس کے بعد میں بھی سوڑی سی پریشان ہوں کیونکہ ویڈیسٹراب سی ہوئی گئی ہی کھٹی دکھا ہے اور بس یہ ہے ہلکا سا فیور ویڈیو ویڈیو میں بھی سوڑی سوڑی میرا ہے کہ آپ کو سب پوچھ رہے ہیں میرا نظر کیوں نہیں آرہی میرا میرے پوٹی کھو نا میرے نظر کیوں نہیں آرہی ویڈیو میں میرے کان گھوم رہی بھی میرے ویڈیو میں نظر کیوں نہیں آرہی ہیلو نہیں کرو گی ہیلو نہیں کرو گی میرے کی طبیت بلکل کوئی چھیک نہیں میرے اب بلکل دنلی چاہ رہا ہے ہیلو کرنے کا ہیلو دیکھو نا سب آپ کی چھانے والے ہیلو تو کردو ہمت کی ہے ہمت بس دلی سے دعا کہ میری بیٹی پھر سے ٹھیک ہو جائے ایکٹیو ہو جائے اور میں دنکھ رہی ہوں بس میرا جو ہے مجھے بیٹیو میں چینڈ ہوں یہ مجھے بیٹیو میں چلی جائے ٹھیک ہے ہیلو اس کے لئے وہیلو کھانسی ہوئی بھی ہیں جب آپ خواہد ہاں میرے بہت زمجی ہیلو مجھے بیٹیو 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 دیکھو بابا کیا کر رہا ہے باو آدف نے نماز بہت دار کرنے کی بات کہا چلو اب میں دے دیتا ہوں ریپ کر رہے تھے کیونکہ یہ جو راؤنڈ والی پیالیاں تھی ان کے ساتھ سکوائر والی کے ساتھ کور تھے تو ہم لوگوں نے کیا کیا اسے ریپ کر دیا اور ساتھ جو ہے بریانی بھی میں سر سے پلیٹو میں نکال رہی تھے میں نے سب کو بھیجوا دیا اور فری ہو گئے اس کی بات کیا ہوا ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا تو میرا چھوٹا بھائی آ گیا تھا یمی نے زردہ بھیجوایا تھا کیونکہ آج میں جاں نہیں سکی تھی میرا کی بھی طبیہ ٹھیک نہیں اور میری بھی کچھ طبیہ ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے ہم نہیں جا سکیتے تو یہ اچھا ہو گیا کہ چھوٹا بھائی یہ لے کر آ گیا تھا تو میں نے بھی کھیر وغیرہ اور بریانی جو بھی ہمی کے بھیجوائی تھی وہ دے دیا تھا اب یہاں پر شام کا وقت تھا تو ہم لوگ چائے وغیرہ پی رہے تھے اور ریلیکس ہو گئے تھے کیونکہ جو ہے نا تب بھی ٹھیک نہیں تھی اور گرم گرم چائے بڑی مزیگی لگتی ہے تو یہاں پر جی ویسے تو ہمارے فلیٹ سے اور گرس سے بہت سا ہی چیزیں آئیں تھی کسی نے بریانی کسی نے کھیر کسی نے کسٹرڈ بٹ یہ ایک آنٹی ہے جنہوں نے زردہ بھیجا تھا اور یہ مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ گرم گرم جو ہے نا مجھے اچھا لگتا ہے ویسے میں بہت زیادہ شوق سے نہیں کھاتی اس کے بعد جی میں یہاں پر کافی بنا رہی ہوں کافی سیزن تو آنے والے سردیوں کی آمد آمد ہے اور ہم لوگوں کو کافی بہت زیادہ پسند ہے تو میں ڈیلی بیسیز پر بنا رہی ہوں تو میں نے ایک شورٹ ویڈیو بھی شیئر کیا آپ سب کے ساتھ کوکو پاورڈر کے ساتھ اگر کوکو پاورڈر نہ ہو تو چوکلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر کافی کلپ اس لے شیئر کر رہی ہوں کہ میں آپ کو اس بیٹر کے ساتھ کو بلینڈ کر کے دکھاؤں گی آج کافی کافی بنا رہی ہوں تو میں نے ایک دن اس بیٹر سے کر کے دیکھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں میرے پاس یہاں پر کوکو پاورڈر بھی اینڈ پر ہے ختم ہونے والا مجھے لے کر آنے کیونکہ میں نے استعمال بہت زیادہ گرتی ہوں اور میں نے چوکلیٹ کا آپ لوگوں کو اس لیے ہی بتایا کہ ہر کسی کے پاس کوکو پاورڈر موجود نہیں ہوتا آپ کوئی سی بھی چوکلیٹ ڈال کر کافی بنایں بہت مزیگی کافی تیار ہوگی دیکھیں کچھ ہی سیکنڈ میں اس بیٹر نے کتنے اچھے سے کافی کو بیٹ کر دیا ہے اور میں یہ سمجھتے ہی زیادہ آسانی ہو گئی ہے ورنہ جہاں تک مجھے یاد ہے لازٹ یر تک میں اس پون کی مدد سے اس سر ایسے کافی بیٹ کر دی تھی کیونکہ ہم کافی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بیٹ تو کرنا ہی بنتا ہے کافی کو تو اس وجہ سے میں ہاتھ سے کرتی تھی بہت اس بیٹر سے کر رہی تو مجھے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے اور جتنے بھی میسینس آپ کو نظر آرہی ان کو میں اب کلین کروں گی سب سے پہلے ملک ڈالنے کے بعد کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کھانوں میں پریزنگٹیشن بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور یہاں پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ میرے پاس کچھ کمینٹس آئیں کہ میرے پاس کھانوں میں نظر نہیں آرہی کوئی ڈی ایمز بھی آئے ہیں تو آپ لوگ بلکل مجھے میری فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ایک فیملی جس طرح سے خیال کرتی ہے چیزوں کو نوٹس کرتی ہے آپ لوگ بھی کرتے ہیں اس چیز کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج میں ویڈیو بھی بہت لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ میرے پاس کھانوں میں بہت لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں چلیں ڈیس خوبصوری سی کافی کے ساتھ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کیسے لگی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پڑھنے تو سبسکر کر دیجئے گا ملتے ہیں ڈی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا ویاد رکھیں اللہ حافظ